اپنے ویننتی کا رسکتے ہو وہیں اپستیت تھائی آجادی نو مقتصر اتیاز آپ نے سمجھ رجوع کرے پہلی بات تو یہ ہے کہ پروگرام اب بہت مقتصر بچا ہے اس کے بعد جنڈے کو سلامے اور راسترگیت اور کچھ آجادی کے اشعار ہیں وہ سن کے ہم انشاءاللہ ہمارا پروگرام ختم کر دیں اب جو باتیں ہم سے کہی جائے وہ جڑا دھیان سے سنیں کیونکہ آج تک ہم جو سنتے آئیں اسکولوں میں وغیرہ میں وہ ایک تصویر ہے اتیاز کے دوسری تصویر ہمارے سامنے بہت کام آتی ہیں آج مجھے جو بات کرنی ہے اس کے تین ٹوپک ہے تین مددے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آج یو میں جمہوریا یعنی پراجا سکتاک دین ہے تو یو میں جمہوریا اور پراجا سکتاک دین کیا ہے وہ سمجھنا ہے دوسرے نمبر پر اس دن جشنک کیوں منایا جاتا ہے وہ اور تیسرے نمبر پر ہم یارہ والوں نے آج سے کیوں شروع کیا وہ تین ٹوپک پر بات کرنے پہلی چیز پندرہ آگست انیس سو سیہتالیس میں ملک آزاد ہوا انگریجوں سے آزادی کے پندرہ دنوں بعد اس ملک کے لوگوں نے یہ سوچا کہ اب یہ ملک کیسے چلایا جائے یہاں کے کانون کیا ہو تا پھر ایک سات روپنی کمیتی بنائی گئی جس میں سات میمبر تھے ان میں مین جو تھے وہ بابا ساہی بیمراو آمبیت کرجی تھے ایک کمیتی سات لوگوں کی تیار کی گئی انہوں نے دو سال گیارہ مہینے اور اتھرہ دن کے اندر پورا انڈیا کا کانون تیار کیا جس کو ہم آج سمویدان کہتے ہیں گزراتی زبان دو سال گیارہ مہینے اور اتھرہ دن میں یہ سمویدان تیار ہوا اور چوبیس جنوری انیس سو پچاس میں پارلامنٹ نے اس کو قبول کر لیا اس طریقے سے اور پہلی مرتبہ چوبیس جنوری انیس سو پچاس سے یہ یومی جمہوریہ منانے کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ یومی جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ چوبیس جنوری انیس سو پچاس کو اس دیش میں جمہوریہت نافیز ہوئی یعنی یہاں کا کانون یہاں کا سمویدان لوگوں کے حساب سے چلے گا یہ تیار ہوا یہ پہلی بات دوسری بات کہ اس دین میں جسنا کیوں منانا ہے تو ہم کو معلوم ہے کہ جو انگریزوں سے آزادی ملی کوئی ایک دو دین کا کھیل نہیں تھا اور ایک دو جلسے جلوس کر کے آزادی نہیں ملی ہے پہلی بات تو یوں سمجھو کہ اس ویسن سولہ سو ایک میں انگریز اس ملک میں آئے تھے یعنی سترہ بھی سدی کے شروعات میں پہلے سال میں یہاں آ کر انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں آنے سے ہمارا مقصدی ہے کہ ہم یہاں کاروبار کرنا چاہتے ہیں دندہ کرنا چاہتے ہیں اس وقت کے بادشاہ نے دندہ کرنے کی کاروبار کرنے کی اجازت دے دی یہاں رہے پھر انہوں نے دیکھا کہ یہاں الگ الگ راجاؤں کی حکومت ہے آپس میں ناعتفاقی ہے بہت بہتر موقع ہے کہ اگر یہ لڑتے رہیں گے تو ہم آرام سے حکومت پر قبضہ کر لیں گے کاروبار کے نام پر اور تجارت کا مال لانے کے نام پر وہاں سے وہ ہتھیار لاتے رہے انگریز اور ساتھ میں مزدوروں کے نام پر وہاں سے فوجیوں کو لاتے رہے اور ایک بڑی تعداد ان کی ہندوستان میں ہو گئی ستروی سری کے شروعات میں لیکن یہاں کے دیشواسیوں کو اس وقت یہ بندک بھی نہیں لگی کہ ان کا پروگرام کیا ہے پلاننگ کیا ہے یہ دیرے دیرے کاروبار کے ذریعے بازاروں میں گھوسے اور پورا بازار اپنے کنٹرول میں کر لیا پھر دیرے دیرے رہتے رہتے جب آدی صدی ہو گئے ایک صدی پوری ہو گئے تو رہتے رہتے پورے ہندوستان میں یہ پھیلنا شروع ہو گئے اور بڑے بڑے راجیوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا اب سب سے پہلا دیان اس موضوع پر اس بابت پر کہ یہ ملک گلام ہو رہا ہے یہ اگر کسی کا گیا ہے تو علمائی کرام کا گیا ہے سب سے پہلے انگریزوں کے مقابلے کے لیے میدان میں کوئی اترا ہے تو اللہ کا نیک بندہ شاہ ولی اللہ محدیس دہل بھی رحمت اللہ علیہ اس ملک میں آزادی کے واسطے میدان میں اترے ہیں اور ایک بات اور بتاؤں کہ آزادی کے معاملے میں مسلمان آگے کیوں ہیں تو ایک بات یاد رکھیں ایمان والے کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی غلامی کو پسند نہیں کرتا ہے میں آپ کو یاد دلاوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آئے میزر وہاں فیرون ظالم تھا اس کی حکومت تھی موسیٰ علیہ السلام نے اس کے دربار میں جا کر سب سے پہلے جو بات کہی وہ یہ کہی تھی کہ اے فیرون تُنہے بنو اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے میں ان کو غلامی سے آزادی دلانے کے لئے آیا ہوں تو ایمان والا اللہ کے علاوہ کسی اور کی غلامی کو قبول نہیں کرتا موسیٰ علیہ السلام کی یہ سندت اس کے بعد آئیے اس امت پر حضرت ربعی بن آمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہم میں سے ہر ایک نے سنا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہیں اور ایک لشکر ایران میں بیجا گیا اسلام کی دعوت دینے کے لئے اس وقت ایران میں جو بادشاہ تھا وہ رستم تھا ایک نمبر کا پہلوان آدمی تھا لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے لیکن رستم نے سامنے چل کر یہ درخواست کی کہ مسلمان ہمارے سامنے آوے اور ہم سے بات چیت کرے کہ وہ کیا دعوت دینا چاہتے ہیں تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات چیت کے لئے حضرت ربعی بن آمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بیدہ رستم کے دربار میں اب باہول دیکھئے گھرے پر سوار ہیں ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں کپرے پھتے پرانے ہیں ادھر رستم کے درباریوں نے بہت محل کو سجایا تاکہ اس کا ایک روب تاری ہو آنے والے پر کالین بیچے ہیں ریشم کے یہ حضرت ربعی بن آمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رستم کے دربار میں داخل ہوئے تو گھرے پر سوار ہو کر گئے باقشا تک اور تلوار کو زمین کے ساتھ گسیتے ہوئے لے جس سے وہاں جو کالین اور بھرش بیچھایا تھا وہ پھٹ گیا سیپائیوں نے روکنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا تمہارے بلانی پر آیا ہوں اگر مجھ سے بات کرنی ہے تو اسی طریقے سے ہوگی میں سواری کے ساتھ رستم تک پہنچوں گا رستم کو جب اس بات کی اطلاع دی گئے اس نے کہا کہ اسی پوزیشن میں آنے دوں وہاں گئے اور پھر رستم کے سامنے تو تقریر کی رستم نے پوچھا ہے تمہارا مشن کیا ہے اس وقت کے الفاظ یاد رکھئے جس بنا پر میں نے واتیہ نکل کیا کہ ایک ایمان والا بندوں کی گلامی کو پسند نہیں کرتا اللہ کے علاوہ کسی کی گلامی کو قبول نہیں کرتا حجر قریب عبی بن عامی رضی اللہ تعالی انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم اس لیے آئے ہیں اللہ نے ہمیں اس لیے بیجا ہے کہ بندوں کو بندوں کی گلامی سے نکال کر اللہ کی گلامی میں ڈالنا ہے یہ ہمارا مشن تو ایمان والے کی فطرت ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی گلامی کو قبول نہیں کرتا تو آزادی کی لرائے کے میدان میں سب سے پہلے اگر کسی کو گیرت آئی وہ مسلمان تھے حضرت شاہ ولی اللہ محدیس دہلی رحمت اللہ علی نے سب سے پہلے فارسی میں قرآن کی تفسیر لکھی کیونکہ اس وقت اس ملک کی بحثہ اور زبان فارسی تھی اور اس تفسیر سے مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو جہاد کی طرف آمدہ کریں انگریزوں کے خلاف انگریزوں کے ظلم و ستم کے خلاف خیر تقدیر نے ساتھ نہیں دیا شاہ ولی اللہ صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے یہ مسن عدورہ رہ گیا تو ان کے برے بیتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدیس دہلی رحمت اللہ علی نے پھر جندہ اپنے ہاتھ میں لیا اور سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ شاہ عبدالعزیز محدیس دہلی رحمت اللہ علی نے دیا فتوہ دینا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام اپنے اپنی جگہوں پر میدان میں آگئے انگریزوں کے ظلم و ستم سے اس ملک کو نجات بلانے کے لئے اور سب سے پہلے باقاعدہ جنگ انگریزوں کے سامنے بنگال کے سلطان سیراجد دولہ نے لری ہے اور جام شہادت پیا ہے سترہ سو ستاون میں یہ پہلی باقاعدہ جنگ اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد جب یہ فتوہ حضرت تیپو سلطان رحمت اللہ علی کے سامنے پہنچا تو اپنے مجاہدین کو لے کر میسور سے نکلے اور انگریزوں کا مقابلہ کیا سترہ سو نینیانوی میں شہرِ میسور حضرت تیپو سلطان رحمت اللہ علی انگریزوں سے مقابلہ کرتے کرتے اپنوں کی گدداری کی وجہ سے شہید کر دیئے گئے اور تاریخ نے انگریزی تاریخ لکھنے والوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ جس دن تیپو سلطان رحمت اللہ علی شہید کر دیئے گئے اس وقت کا انگریز کا جو بڑا افسر تھا اس لیے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے کیونکہ آج انگریزوں کے ناک میں کسی نے دم کیا تھا وہ تیپو سلطان رحمت اللہ علی کہاں کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے پھر انگریز پہنچے ڈلی تک وہاں جو بادشاہ تھا اس کے پاس سے حکومت چھین لی جبردستی ایک معاہدہ لکھوایا کہ لکھو مخلوق خدا کی ملک بادشاہ کا اور حکم ہمارا یعنی بادشاہ تو اپنی جگہ پر رہے گا خالی خالی نام کا کتھ کتلی باقی حکم عشت انڈیا کمپنی اور انگریزوں کا رہے گیا جبردستی معاہدہ پھر جب ڈلی پرمین کا قبضہ ہو گیا اور یہ فتوہ عشت عبدالعجید صاحب نے دیا تھا اس فتوے کو سامنے رکھ کر شاہ اسماعیل سید اور اسی طرح بڑے بڑے علماء ایک کرام میدان میں اتلے اور سن اسوی سن اتھرہ سو اکٹیس میں ان کے بھی شہادت ہو گئی پھر ڈیہلی کے بہت سارے علماء نے فتوہ دیا انگریزوں کے سامنے پھر سے لڑائی کا اور بغیر کسی مذہب کو دیکھے ہر ایک پر یہ لازم کر دیا کہ انگریزوں کا مقابلہ کرنا ہمارا فریضہ ہے وقت کی ضرورت ہے پھر اتھرہ سو ستاون میں پورے ملک میں ایک ماحول بنا انگریزوں کے خلاف اور پھر ان سے مقابلہ ہوا لیکن انگریز بہت پاورفول تھے اسباب کے اعتبار سے ہتھیار کے اعتبار سے فوج کے اعتبار سے وہاں پر ناکام ہوئی یہ لڑائی جس کو انگریزوں نے گدر کا نام دیا ہے بگاوت اتھرہ سو ستاون اس میں انگریزوں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ حصہ مسلمانوں لے لیا ہے جب انگریزوں کے سامنے یہ پوری تیم اور پورا ملک ہار گیا پھر انگریزوں نے علماء کرام پر اتنا ضرورت ستم برسایا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آزادی کے لیے اور اپنے حق کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا ہے تو سب سے پہلے مسلمان ہیں پھر ہزاروں مسلمانوں کو لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا اور دہلی میں چائنا چوک سے لے کر میڑت تک ہر درخت کے اوپر علماء کرام کی لاشیں لٹکائی گئی اور ان کی منڈیوں کو ان کی گردنوں کو وہاں کئی کئی دنوں تک لٹکائے رکھتے تھے تاکہ دوسرے لوگوں میں خوف پیدا ہو اور دوسرا کوئی آزادی کے لیے اپنے آواز بلند نہ کریں آج بھی ایسا ہوتا ہے گریب نحتے کمزور دیہات میں رہنے والے کبھی گائی کے نام پر کسی نام پر مارتے ہیں اور پھر اس کا ویڈیو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے مسلمان در جاؤ لیکن یہ اس قوم کی فطرت میں درنا نہیں ہے یہ بہادر قوم ہے یہ بات الگ ہے کہ گفلت میں ہے خیر 1857 میں انگریجوں کے سامنے جو بغاوت ہوئی اس کے بعد انگریجوں نے لاکھوں مسلمانوں کو سلی پر چڑھا دیا شہید کر دیا لیکن مسلمان بیٹھے نہیں رہے اس کے بعد 1866 میں علماء کرام نے سوچا کہ اب اس ملک میں اسلام کو باقی رکھنا ہے اور انگریجوں کو بغانا ہے تو کیا کیا جائے کہا کہ دارول علوم دیوبن کی بنیاد رکھی جائے ایک مدرسہ قائم کیا جائے 1866 میں دارول علوم دیوبن کی بنیاد رکھی گئی اور اس کا مقصد دو تھے ایک تو وہ آزادی کی لرائے میں وہاں سے مجاہد پیدا کرنا جو انگریجوں کو بغا سکے اور دوسرا اس ملک میں اسلام کی سلامت تو 1866 میں دارول علوم دیوبن کی بنیاد رکھی گئی اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ گاندی جی کی پیدایس 1869 میں ہوئی اس سے پہلے لاکھوں مسلمان شہید ہو چکے تھے 1869 میں گاندی جی پیدا ہوئی اس سے پہلے دیوبن کی بنیاد بھی ہو گئی 1866 میں دیوبن کی بنیاد پری وہاں سے 12 سال کے بعد 1878 میں ایک مجاہد پیدا ہوا جن کو ہم شیک الہند رحمت اللہ علی کی نام سے جانتے ہیں مولانا محمود الحسن دیوبنڈی رحمت اللہ انہوں نے پھر جنڈا اپنے ہاتھ میں لیا انگریجوں کا مقابلہ کیا ان کے ساتھ دوسرے لوگ جھوڑے اور پھر 1885 میں انڈیان نیشنل کانگریس کی اہنا یہ چاہتا ہوں کہ 1757 سے لے کر 1878 تک میدان میں انگریجوں کے سامنے ہم ہی تھے مسلمان ہی تھے زیادہ تر قربانیاں ہماری ہی ہیں اس کے بعد علماء نے دیکھا انگریجوں نے کیا آئیڈیا کی کہ اب ہندو مسلم کو لڑا دیا جائے تاکہ مسلمان اس میں مشغول ہو جائے اور ہمارے مقابلے کے لیے نہ آئے پھر انہوں نے نفرت کہیں پر کوہوں میں گائے کات کر ڈال دیتے کبھی مسجد میں سوور کا گوشت یہ پرانی ٹیکنیکیں ہیں انگریجوں کی جو آج بھی یوز کر رہے لوگ تو نفرت پیدا کرنے کا سوچا تو علماء نے سوچا کہ اب ہمارے دوسرے بھائیوں کو بھی اس لڑائے میں شامل کرنا بہت ضروری ہے پھر ہندو مسلم اتحاد کی تحریک چلائی گئی اور پھر سب نے کندے سے کندہ بلا کر آزادی کی لرائے میں حصہ لیا انیس سو نو کے اندر جمعیت الانسار کے نام سے ایک تیم بنائی گئی جس کے صدر حضرت مولانا عباد اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ تھے انیس سو گیارہ یا بارہ میں ابوالکلام حضرت مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ نے ایک اخبار شائع کی الحلال کے نام سے اخبار میں کیا ہوتا تھا انگریجوں کے خلاف لوگوں انہوں نے دوسرے نام سے اخبار شروع کیا انیس سو پندرہ میں ریشمی رومال کی تحریک چلائی حضرت شیکھول ہند رحمت اللہ علیہ جو اتھرہ سو اتھتر میں فارغ ہوئے تھے دیو بانس تو یہ آزادی کی لرائے کا جندہ انیس سو پندرہ تک بھی ہمارے ہاتھ میں تھا پھر انیس سو سولہ میں ہندو مسلم ایکتہ اکتہ کی چرور چلائی گئی پھر انیس سو انیس میں جمعیتیں علمائے ہند کی بنیاد ڈالی گئی اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس ملک کو انگریجوں سے آزادی دلائی جائیں اور انیس سو انیس ہی میں جلیان والا باک کا وہ سانیہ پیش آیا جس میں ہزاروں ہندو اور مسلمانوں کو انگریجوں نے شہید کر دیا پھر یہ لڑائی چلتی گئی پھر اس لڑائی میں گاندی جی کینترے ہوئی پھر بڑے بڑے ہمارے جو ہندو بھائی ہے سب مل کر میدان میں آ گئے پھر اخیر میں جا کر انیس سو سیتالیس پندرہ اگست کو یہ ملک آزاد ہوا پوری بات کا کھلا سا یہ کہ اس ملک میں سترہ ہی سدی کے پہلے سال میں انگریج آئے تھے اور انیس سو سیتالیس میں یہاں سے گئے انگریج کل ملا کر تین سو چھ آدیس سال اس ملک میں ملک کو گلام بنانا شروع کیا اور ان کے ساتھ آزادی کی برابر دو سجیوں تک لرائت جاری رہی اس میں ہندو مسلم سیخ ہشائی سب نے کندے سے کندہ ملا کر حصہ لیا تو کھلا سا یہ کہ اس ملک کی آزادی میں کوئی ایک مذہب کے لوگ نہیں تھے سب تھے اور سب سے زیادہ ہم تھے کل بھی تھے آج بھی اگر اللہ نہ کرے ضرورت پیش آئی تو سب سے آگے انشاءاللہ ہم ہی ہوں گے یہ تو آزادی اور آج ہے پرجاستاک دن یعنی سمویدان اس دن نافذ ہوا تو کھالی ہم نے جسمانی قربانیاں نہیں دی ہے کہ گلے کتو آئی سمویدان لکھنے میں بھی علماء تھے سمویدان لکھنے میں بھی ہمارا حصہ ہے اور یاد رکھنا یہ علماء کا ہندوستان والوں پر بڑا احسان ہے نیچلی جاتی جتنے گینے جاتے ہیں سب پر علماء کا احسان ہے کہ علماء نے اس وقت بہت زور دیا اس بات پر کہ سمویدان ایسا لکھا جائے کہ مذہب کے حساب سے کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو کیونکہ یہ وہ علماء ہے جن کو آخری حج پر حضور نے تعلیم دی تھی کہ آج سب سرکے ہیں نہ کسی عرب کو عجمی پر کوئی فجلت نہ کالے کو گورے پر کوئی فجلت نہ گورے کو کالے پر کوئی فجلت یہ حضور کی تعلیم تھی علماء نے اس پر عمل کیا اور سمویدان اس طرح لکھوایا جو علماء کا رہتی دنیا تک اس اندوستان واسیوں پر احسان سمجھا جائے گا کہ اس میں سب کو سرکے حقوق دیے گئے یہاں تک ہم ساتھ تھے آزادی مل گئی 1950 سے یہاں میں جمہوریاں منایا جاتا ہے لیکن اب آتے ہیں آج کی پوزیشن پر مقتصر اب کیا ہے آخری جو یہ کام بہت پہلے سے ہونا چاہیے تھا اپنی قوم چھتی کے دنوں میں سو ہی جاتے ہیں یہ تو ہمارا کام تھا تیرنگا یاترہ یہ ہمارا کام تھا شہیدی دن کی وہ یاد میں اور پھر جسنے جلوس کرنا یہ ہمارا کام تھا لیکن ہم سوتے رہے گفلت میں رہے اور اب تک کیا تھا دیش چلتا تھا چلتا رہا لیکن جنوں نے آزادی میں لاکھوں کی تعداد میں شہادت دی سمیدان لکھنا میں جو سامل تھے اب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم یہاں کی ہو کے نہیں ہو جرہ بتاؤ اب جب ہم سے ڈائریک پوچھا جاتا ہے کہ تم ہو کے نہیں ہو تم آزادی میں تھے کے نہیں تو اب وقت آیا ہے اپنا بڑا بڑا کا حصہ مانگنے کا اس لئے ہم منا رہے ہیں سمنا آگئی بات کسی کے دماغ میں کہ اب دیش بھکتی جا گئی اور یہ پروگرام کسی کو دکھانے کے لئے نہیں کسی کی زبردستی نہیں سمنا آگئی بات یہ اپنی سوئی ہوئی قوم کو جگانے کے لئے کیونکہ ہمارے بچے جن اسکولوں میں جاتے ہیں وہاں مولانا ابوالکلام آزاد کا نام نہیں آئے گا شاہ علی اللہ محدث دیالوی کا نام نہیں آئے گا چند گینے ہیں مولانا ابوالکلام کا تو نام آجاتا ہے شاہ علی اللہ صاحب کا نام نہیں آئے گا عبدالعزیز محدث جلوی صاحب کا نام نہیں آئے گا سید احمد شہید کا نام نہیں آئے گا برے برے علماء کا دیوبان کی قربانیاں نہیں بتائی جائے گی زمیت علماء ہن کی قربانیاں نہیں بتائی جائے گی اب وہ تو نہیں بتائیں گے اب ہم تو خود ایک اسرے کو بتانے والے بنیں اور آنے والی نسل کو بتانے والے بنیں اس ملک کو آزاد کرنے میں ہم ہی تھے پہلے سے آخیر تک اور ابھی انشاءاللہ ضرورت پیش آئے تو ہم اگلی صرف میں انشاءاللہ ہوں گے لیکن اب وقت ہے کہ جب ہم سے پروپ ماغا جاتا ہے تم یہاں کہ ہو نہیں ہو تم نے کیا قربانیاں دیں تو اپنی قربانیاں سب کے سامنے بیان کرنے کا وقت آ چکا ہے اور برابر کا حصہ ماغنے کا وقت آ چکا ہے اس لئے پروگرام کیا گیا ہمیشہ یہ دیش محبت کریں اور اس کے فائدے کہ جتنے بھی کام ہوں اس میں بڑھ چرکر حصہ لیں اور ہماری رگے رگ میں آپس میں بھائیچارگی اور محبت اللہ رب العزت نے ڈالی ہیں ہمارے نبی کی یہی تعلیم ہیں ہم پہلے سے کہتے آئے ہیں ہندو مسلم سیخ حسائی آپس میں ہم بھائی بھائی لیکن اب سی اے لاکر ہندو سیخ پارسی سب بھائی بھائی مسلمان الگ اس لئے اب ہم کو بتانا پرے گا کہ تم تو ابھی بہت دیر میں آئے آزادی میں شروع سے سولہ سو ایک سے انیس سو سیتالیس تک ہم تھے ہم بھی یہاں کے ہیں اور انشاءاللہ یہیں رہیں گے تاز کی اس پروگرام کا مقصد ہماری تاریخ آزادی میں ہم نے کتنی قربانیاں دی لوگوں کے سامنے لانا ہے